مالک مانکے بیٹھیں جیڑے دفتر نوی جناب بہت ہی اس وقت حالات جیڑے نجیو غمیر چاہے چیپ اپیسر ہے چاہے ایم او ایف ہے چاہے جتنے کی اپیسر ہیں اس وقت جناب ساڑے پاس کو فیراندہ رول ادا کر رہے ہیں سیکرٹی لوکل گورنمنٹ جلے کے تلے تک تمام چیپ اپیسر اس وقت جناب میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب فوری طور دوتا جناب جڑے ساڑے اس الیکشن ڈمیشن پجاب پاکستانوں کے جناب جڑے ساڑے ٹھیکے ڈار انہوں دے بلد انہوں دے روک لگائی جائے ابھی تک میرے دوستو ہمیں قید آباد میں آئے تک سورت نہیں ہو چکی ہے قید آباد ایم سی میں اور دیگر ایم سی میں پجاب میں ابھی تک کنفائی نہیں ملی سب سے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب یہاں سے پی ایک کی گرانڈ ہو جاتی ہے وہ گرانڈ جناب اکانٹ آپس والے بیس بیس دن اپنے پاس رس لیتے ہیں چیک جاری نہیں کرتے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہ نماز سوادی صاحب سے گزارش کرتے کہ یہاں لاہور میں جو اکانٹ آپس کا ہیڈ پورٹر ہے ان سے ہماری درخواہ جو ہے وہ چاہی جائے کہ وہ جناب اکانٹ آپس والے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نے پرس چونہ طریقے جا کر بائی جان قید آباد ایم سی کے اور خوشاب کے جورب آباد کے نور پرتھل کے چیک جاری کروائیں بیس دن چھ بیس آٹھ کو ان کے چیک جو ہے وہاں پہنچ چکے تھے لیکن اکانٹ آپس والے میں رکھ لیتے ہیں تو یہ مسئلہ بنتا ہے انہاں ابھی تک تنخواہ نہیں ملی پینچنٹ نہیں ملی اور اس کے علاوہ انہاں لیو ان کیشمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ چاہ رہا ہے انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی اور ان سیروں میں بیہار ہوگی جنہوں نے ہماری اوپر کٹ لگایا انشاءاللہ ہم بھی یہ کٹنے لگے لگے اپنی سروس مکمل کر کے اور آپ نے آدھی جو ہے وہ پینچنٹ اور تنخواہ دی جائے کیوں بھی جائے بھائی آپ ادھر بیٹھیں ایسی والی کمرے میں آپ پترہ پترہ بیس بیسی لاکھ پنخواہ ہیں میرے بھائی ایسے نہیں چلنے دے گیا ہم آپ کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں بلدیاتی ملازمی اور پورے پاکستان میں ایک ریڈ ہڈی رکھتے ہیں ہمارا جو شعبہ ہے ہماری جو تمام سینیڈیشن ریڈ کے ہڈی رکھتے ہیں پنجاب پاکستان میں اور انشاءاللہ نمبر دو یہ نربانی کریں کہ جناب آپ آفیس والوں کو سارا چھتھی لکھی جائے لیڈر پیڈی کیوں کرے کہ وہ جناب ہماری جو پی ایف سی کی گرانٹ آتی ہے اس کو جناب چیک جاری نہیں کرتے وہ فوری طور پر چیک جاری کر آئے ہمارے پیجاب میں وہ کیوں رکھتے ہیں اپنے پاس وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ کچھ آئے پانی دی جائے مال پانے وہ ہمارے دفتر والے دیتے ہیں تو تب ہی وہ چیک جاری کرتے ہیں دوسرا جناب مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو میرے دوستو جتنے بھی میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں جنرل سیکرٹی صدر سہبان برائے میرے بانی کر کے بھائی اپنے ڈیزل پیٹرول کے اوپر نظر لکھے یہ بہت بڑی کرپشن کر رہے ہیں اس میں چیف افیسر مسئل افیسر فناس اور دیگر افیسر جو ہے ان کو آپ سے بہت بڑا جناب یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ پر ڈیزل بھی ہوتے ہیں جو تنسائیں لیڈ ہو جاتی ہیں یہ افصر ہمارے جو ہ یہ سیکرٹی بدیات کو نہیں بتا لیکن گلنبا سوادی صاحب کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ لیڈر لکھا جائے اور ہر ایم سی کا جو اندرونی حدود ہے یا اس کو میک میٹ آسپورٹ کو ایک دفعہ وہاں پر ہمارے پاس ڈی سی صاحب کو چھتی لکھیں سیکرٹی صاحب کو لکھیں کہ وہ چیک کریں کتنے ٹریکٹر ہیں کتنی استقربشنی چاہ رہی ہیں اس کے انتر ڈیزل کتنا استعمال ہو رہا ہے ڈیزل جناب بہت کام استعمال ہوتا ہے لیکن پندرہ پندرہ اگر دل بن جائے میرے بھائیو کر اپچھا تو یہ ہے کسی اس کو پر کسی بھی نظر نہیں ہے ہم نے پکڑے ہیں ہم نے پکڑے ہیں ہم نے چیپ افیسر سہبان کو اور مسٹر افیسر فناس کو جتنے بھی افیسر ہیں یہ گاڑیاں ان کے باپ کا یہ پمپ لگے ہوئے ہیں یہ گریٹ ایک سے لے کر بائیس تک سب لوگ کریں گورنمنٹ کے بہت اچھی جو سب لوگ کریں یہ اپنے آپ کو مالک اور بادشاہ بنا کر پیامر بیٹھے ہیں اور جس کا دل چاہے وہ پمپ پر جاتے ہیں ٹیک بھی فول کرائیں جب یہ گاڑ نکال ہے یہ گیٹ اس کے اوپر جناب روک لگنی چاہیے براہی میرے بانے کی چاہیے میں اکمہ ٹراسپورٹ اس کو چیک کرتا ہے ڈی سی ساپ کرتا ہے تین سو چاپ سو لیٹر سے اوپر ڈی سی ساپ سے پرمیشن لی جائے ہمیں ایڈیمنسٹیٹر کے اوپر ایسیٹ اوپر کوئی اکمہ عقب نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئے ہیں میرے بھائیو یا الیکشن ہو جائیں ہماری چین رہنا ہو جائیں ٹھیک ہے جناب یہ گورنمنٹ کی جترے بھی ملازمی افیسر بیٹھ رہے ہیں بھائی جان کب تیر سے نکت پیسے لے کر بوگس بل جناب یہ بوگس بل تین تین چار چار لات روپے کے چیف افیسر صاحب ان سے پیسے نکت لے لیتے ہیں اور بوگس بل جناب بیچ میں جا جاتے ہیں جس کی اوپر ہماری تکھائیں پینشنیں لے دو جاتی ہیں میرے بھائیو میرے ملازمی بھائیو میں اس کے بات حقی اور سچی بات کر رہا ہوں اس کی اوپر ہماری افیسوں کی کر اپشن جو ہے اس کو روک لگا جائے اس کو بند کیے جائے تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں نریضا عیسل صاحب سے گلنباز صاحب صاحب سے کہ جناب یہ بیزل کا مسئلہ اور جناب یہ چھکے داروں کا مسئلہ جو ہے جہاں سے ہفیسر ہمارے نگت پیسے دے کر دو بس بل ڈال دیتے ہیں اس کیوں پر انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کیوں پر روک لگی گیا اور ہمیں بروقت جو ہے ایک آرن آپ اس پر ترخانی بھی دیں گے اور دوسرا جناب ای� یہ چار کروڑ کی پانچ کروڑ کی قیدرباد ایم سی اس وقت ڈیو ڈیو پر ہے بلکل ٹین ماہ کی چار ماہ کی پینشن بکائے جاتا ہے اس کے علاوہ ترخواہ بھی ہماری بگائے جائے چاہیے کیونکہ پی ایسی گرانڈ جو ہے وہ بہت کم آ رہی ہیں مہگائی کے حساب سے ترخائیں بڑھ چکی ہیں اس حسابی یہ دوش کے لئے مجھے لگتا ہے پی ایسی گرانڈ لیکن ایڈیشن گرانڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے ساتھ گل نباز سواتے ساتھ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپلیکیشن رموک کی ہوئی ہے ایم سی خیاد آباد کے ایڈیشن گرانڈ جو ہے ساتھ کے فرانسے ساتھ م مانزور ہوگی ہے تو ہماری انشاءاللہ اس کو پر نگرانی ہوگی ہے تو آپ نے اپنے ٹھکیداری کو پر نظر رکھیں جو ٹھکیدار کام کرتے ہیں وہ ویڈیو بنائے دوگرس بلکل جاری نہ ہونے دیں اور سی او اور مسپر افیسر پاناماز اور عزیر کتنے بھی افیسر ہیں ان کی کرپشن کو پر آپ نے روک لگانی ہے تجویز میں نے آپ کو دیر دیئے میرے دوستو اس کو پر روک آپ نے لگانی ہے آپ حضردار ہیں جو ٹھکیدار کام کرتے ہیں کہ کام کیا ہے یا نہیں کیا پیل جائی نہ ہو دوگس پیل جائی نہ ہو بہت مہربانی اللہ پاک آپ اس تمام دوست کو السلام اللہ لکھیں پاکستان زندہ بہت